ہاں جی سرل ہم یہ پوچھا چاہتے ہیں پھر ٹویلز کی پیپر دے گی اس کے بعد کس فیلڈ میں جائے میڈیکل کیا انجینئرین فیلڈ میں جائے اور اس کی پتری میں پتری دوش بتایا اس کے بارے میں بتایا کہ کتنا اس کے اوپر اصد ہے اور کیا اپائے ابھی اس نے ٹویلز کر لیا ٹویلز کی اگزام ابھی دے گی پڑھائی میں کیسے ہی ہمانگا رہی ہے پڑھائی میں چھوی کیسے میڈیکل میں جانا چاہتی ہے میڈیکل میں نہیں جائیں تو کیا انجینئرینگ میں جا سکتی ہیں ایسا کچھ پوچھ رہی ہے پڑھنے میں اچھی ہیں ایٹی پلس مارکس گین کرتی ہیں اور اس کے جو بھوشت ہے اس کا جو آنے والا سمائے ہے اس کے بارے میں اس کی ماتا جی چنتیت ہے اس کو آپ میرے خیال سے یہ میڈیکل کرے گی اور خیال سے نہیں کرے گی میڈیکل میں جائیں اور تھوڑی سی محنت لگے گی اور یہ مطلب آپ کے شنی چندرما کرویدھی آنسا دیکھ رہتے ہیں مال دھائی ہے انجینیرینگ کے بارے میں بھی ان کی ممی پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ ایسا کریں گے میڈیکل میں میرے کو نہیں لگتا ہے بڑک یہ جیسے بائیو ٹیکنالوجی بائیو سائنس میڈیکل سے جوڑی چیز فارمکالوجی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے فارمیسی وغیرہ یہ کرائی ہے اس میں اتیر ہوگی اور اچھی طرح آگے بڑھائے گی کوئی کسی طرح کا کوئی اپائی یا ریمیڈیز آپ ان کو بتانا چاہیں گے شنیوار کے دن جاگے شنی مہراج کے ہاتھ جوڑ لیں ہر شنیوار اکتالیس شنیوار اس کو فائدہ ہوگا اور پوچھے کیا بوچھنا اکتالیس شنیوار تک نیرنتر آپ کی جو پتری ہیں وہ شنی دیو کے درشن کریں ہاتھ جوڑیں ان کو پرنام کریں ان کی پوجا اور ارادنا کریں ودیوات روپ سے تو ان کو لاپرابت ہوگا اور جہاں تک آپ نے اکشتر چننے کی بات سوچی ہے تو اس میں سیدھے سیدھے چکت سا ویڈیان نہیں لیکن اس سے جڑے ہوئے جو اردنا اکشترہ جیسے فارمیسی ہے کیونکہ اور اکشترہ ان میں زیادہ کامیابی کی سمبھاؤنے بنت ہیں بائیو ٹکنالوجی مرکوری ساتھ میں تو پڑھائی کا کوچ جس میں کی بائیو ٹکنالوجی بائیولوجی فارمکولوجی کو کریں اچھی شیل ڈو ویل اچھی ہے ٹھیک کریں جی 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 ایک ایسے میں سے پڑھٹ ہوئے اکشترہ یہ آیا ہے ہمارے پاس ایم پی سے اور ان کے جنم تھی تھی ہے چھبیس مائی نائنٹین سیکسٹی فائیو ٹھیک سٹ آف میں نائنٹین سیکسٹی فائیو چھبیس مائی انیس سو پیسٹ چھے بج کر تیس منٹ شام کے سیونی سی او این آئی ایم پی میں جنم ہوا ہے لاش ڈزیٹ ہے موائل کا سیکس ون ون سیون نام انہوں نے نہیں لکھا ہے چھبیس مائی نائنٹین سیکسٹی فائیو چھے بج کر تیس منٹ شام کے سیونی سی او این آئی مدھے پردیش میں جنم ہوا ہے اور اپنی جو جہاں پہ یہ جاپ کرتے ہیں جہاں سیوا کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسی رہے گی اور آنے والا وقت کس پرکار کا رہنے والا ہے لاش ڈزیٹ ہے سیکس ون ون سیون فرم مدھے پردیش کیا کہہ رہے ہیں کیسی رہے گی ان کی نوکری پیشہ زندگی ان کا جو سمیہ ہے ان کا جو کارکشتر ہے جہاں پر یہ کام کرتے ہیں وہاں کا واتاورن ان کے لئے کیسا رہنے والا ہے وہاں کا واتاورن اس سال جہاں بھی کام کر رہے ہیں نہ یہ چھوڑ پائیں گے اور واتاورن تو ٹھیک نہیں دے گا کیونکہ وہاں جہاں بھی کام کر رہے ہیں یہ سال اچھا ہے یہ محنت کر رہے ہیں ان کو ترقی بھی ملے گی جہاں بھی کام کر رہے ہیں یہ ورش آپ کے لئے اچھا ہے جہاں تک کچھ چھپی ہوئی گتی ودھیوں کا سوال آپ نے کرنا چاہا ہے اس کے سنکیت آپ کے چارٹ میں ودیمان ہے تھوڑا سترک رہی ہے سنبھل کر چلیے لیکن ورش آپ کے لئے کل ملا کر بہتر ہے ایسا کہتے ہیں ڈکٹر شنکر اڈاول ملتنوں یدی آپ کی زندگی میں ہے کوئی سوال یدی آپ ہے کسی سمسیا سے پریشان تو یہ کارکرم آپ ہی کے لئے ہے برگو نالی جوتش میں آپ ہمارے وششک گیا ڈکٹر شنکر اڈاول جی سے سیدھے پرشن کر سکتے ہیں طریقہ آپ جانتے ہی ہیں یا تو کیجئے ہمیں ٹیلی فون کال یا بھیجئے ایس ایم ایس ایس ایم ایس کے لئے اپنے موبائل میں ٹائپ کیجئے نادی نادی defان جن کی تھی جنم کا سمیہ جنم کا ستھان آپ کا نام آپ کا سوال ابھی بھیجئے 575 755 پر ابھی وقت ہے چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد شکریہ آن کریں 011-2328-977 سائے کی مہمہ کا سیدھا پرسارت سائے بھک شریہ اوشم کھیتر پال جی کے ساتھ سوم بار سے شکروا رات نو بجے صرف زید جاکرن پر اب ہوگا آپ کے ٹی وی پر فیملی ڈراما فری لیفتہ فری سسپنس فری اکشن فری چونکہ آپ دش ٹی وی لائیا ہے ریچارج فری 25 ملیون بیوہر سیلیبریشن کے خوشی میں آپ کو ملے گا آپ کی ریچارج ویلیو کے جتلا آلکہ موویز آن ڈیمانڈ تو چھوڑا اور بش کرو بش کرو سین مووویز آن ڈیمانڈ سین مووویز آن ڈیمانڈ 10, 9, 8, 7, 6, 5 برگونالی جوتیش میں ایک بار پنہ ہے آپ کا سواگت ہمارے ساتھ ہے دیش کے جانے مانے جوتیش آچارے ڈاکٹر شنکر ناوال آپ جوتیش ویجیان کے مادہم سے اپنی زندگی کی سمسیاؤں کا سمادھان کر سکتے ہیں آپ ہمارے وشششگی ڈاکٹر شنکر جی سے سیدھے سوال پوچھ سکتے ہیں طریقہ آپ جانتے ہی ہیں یا تو کیجئے میں ٹیلی فون کالس یا کیجئے ایس 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 کیلئے اپنے موبائل میں ٹائب کیجئے ناڑی ای ڈی آئے دیجئے سپیس آپ کی جنم کی تیتھی جنم کا سمیت جنم کا اسطحان آپ کا سوال آپ کا نام ہمیں ابھی بھیجئے 7575 پر آپ جو ویوران ہمیں اپلوبد کراتے ہیں اس کے آدھار پر ڈاکٹر شنکرا ڈاول جی بناتے ہیں آپ کی خاص جنم کنڈلی اس کا کرتے ہیں وشلیشن اور آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بھوت بابشہ اور ورطمان ڈاکٹر سب بریک پر جاتے ہیں ایک درشک ہمارے ساتھ جوڑی تھی سیما جی کورکشتر حریانہ سے ان کو شامل کرتے ہیں ہلو ہلو نمسکار پنڈی جی آپ کو نمسکار کر رہی ہیں بہت بہت سواگت سیما جی آپ کا ہمارے کارکنم میں سوال کیجئے آپ کا جنمتی تھی جنم کا سمیں رستان بتائیے ہاں جی سر میرا ڈیٹا بات ہے 28 جون 83 8th of June 1983 ہاں جی یہی پہ کچھ اترہ میں ہوا 28 جون 1983 سمیں بتائیے 3 بج کر 40 منت 3.40 پی ایم ہاں جی سر شام کے 28 جون 1983 3 بج کر 40 منت شام کے اور جنم ستھان ہے کرکشتر اور ہم کرکراشی کی بات کر رہے تھے یہ بھی اسی ان کا بھی جو کال کھنڈ ہے وہ وہی ہے جنم کا سوال پوچھ سکتی ہیں سیما جی آپ ہاں جی سر سر ایسا ہے کہ میری marriage کو مطلب 7-8 منت ہو گئے ہیں سر لیکن وہ marriage نہیں سکتی ہے آپ کے marriage تو ٹھیک نہیں ہوگی married life میں پرابلم بہت ہو سونیا شنکر جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے لئے سر میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ میرا یہاں پہ divorce ہوگا یا آگے بات سلے گی آپ نے پہلی بتا دیا کہ دکت کیا ہونے یہ پوچھنا چاہتی ہے سیما جی کہ کیا جو دکت آپ نے سنکیت کیا یہ marriage آپ کی ٹوٹ جائے گی آپ کو برا لگے مگر جو پتری کے حساب سے یہ divorce کے طرف جائے گی کوئی ان کو آپ کوئی اپائے بتانے چاہیں گے تاکہ میرے کیا سے خود بھی divorce چاہتی ہوں گی ہمارے ساتھ ہے لائن پر ہاں جی سر آپ ڈائی ورس چاہتی ہے سر اگر وہ سودھر جائے لڑکا اگر سری لائن پر آجے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں سودھرے گا نہیں کبھی منگل رہو اور سور اس کے ساتھ ہے تو آپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں بہتی زد اور بہت بہت چیزیں ہیں سر سیکنڈ میریج آپ کی ہوگی ایک دو دیکھیں اس سال آگر کوئی آپ کے آئے گا آس پاس اردگرد آئے گا ایک دو تین تین یا چار سال بہت سیکنڈ میریج ہوگی آپ کا سمپرک آپ کا پریچے شروع ہوگا اسی ورش سے لیکن تین یا چار ورش کے انترال پر آپ کے پنر ویباہ کا یوگ بنتا ہے جہاں تک اس شادی کے چلنے کے وارے میں آپ نے پوچھنا چاہا ہے تو آپ کی جنم کنڈلی میں جو گرہیں ہیں ان کو دیکھ کر ڈاکٹر شنکر ڈاوال جی بتاتے ہیں کہ یہ شادی نہیں چلنے والی ہے یہ ٹوٹ جائے آپ تلاک کی تیاری کیجئے زندگی اسی کا نام ہے اور زندگی میں یہ بہت سارے فیصلے ہمارے گرہوں کے آدھار پر ہوتے ہیں جہاں ہماری منشا نہیں چلتی ہماری کوششیں ناکامیاب رہتی ہیں لیکن پھر بھی جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے آپ کہ آنے والے سمیں بہت بہتر ہو بہت بہت شوب کامنا ہے آپ کے لئے ایک ایسے میں سمیں اور پرابت ہوئے ڈاکٹر صاحب ان کی ڈیٹیل ہے 7th of September 1950 7 September 1950 6.11 پراتے کال تڑکے 7.19 6.11 6.11 مورننگ ہزار